اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ہی دوست خیرت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے اپنا جرمن شفرڈ میل ڈاگ دکھا رہا ہوں یہ وہی ڈاگ ہے جس کے ٹیل پہ جو ہے بہت زیادہ گہرا زخم تھا اور اس میں میگٹس بھی جو ہے پروڈیس ہوئے تھے تو اس ڈاگ کی جو ہے ہم نے ٹریٹمنٹ کی ہے اور اس کی جو ہے ہم نے تقریباً دو تین ہفتے بلکل مکمل ٹریٹمنٹ کی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ محلت کی ہے اور اس کا پہلا جو زخم تھا اس کی تصویر میں آپ سے جو ہے شیئر کرتا میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہے اپنی ٹیپ چینل پہ کہ اس کا زخم پہلا کیسے تھا پہلے جو ہے کتنا ڈیپ تھا اور اب کیسا ہے تو یہ یہی تصویر ہے آپ دیکھ سکتے اوپر تو یہ بہت زیادہ گہرا زخم تھا اور اس میں جو ہے میگٹس تھے اور ہم نے اس کو ویٹرنری جو ہے ویٹرنری شاپ ہم اس کو لے گئے تھے ہسپیٹل اور انہوں نے اس کی جو ہے گہری صفائی کی اور بلکل اس کو صاف کیا خالی کیا تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ جو ہے ابھی ریکاور ہو چکا ہے تو ابھی اس کی جو ہے ہم ڈائیٹ ہیلت پہ فوکس کریں گے تاکہ یہ اس کی جو ہے ہیلت اچھی ہو جائے اور یہ ہیلتی ہو جائے تاکہ ہم اس سے سٹڈ بھی کروا سکے یہ بہت زیادہ بھی کمزور ہے تو اس سے بھی سٹڈ نہیں کروا سکتے حالانکہ اس کی ایج جو ہے یہ ٹین منت سے دس مہینے ہے اور اس ایج میں سٹڈ کروانا بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے کم اس کم اٹارہ مہینے تک آپ نے اپنے جو ہے ڈاغ سے سٹڈ نہیں کرانا ہے کیونکہ فل وہ ایکٹیب نہیں ہوتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے تو اس ٹائم تک یہ اپنی گروت کرتا ہے کمپلیٹلی تو دوستو ماشاءاللہ آپ جو ہے اس کی ہائٹ اس کی سائز اور اس کی بھون سائز چیک کر سکتے ہو کتنا ہیوی بھون ہے یہ اور کافی لمبی ٹیل ہے اس کی مزل بھی بہت زیادہ جو ہے بڑا ہے تو دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے ایکن کو بھی دوائے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ آپ سے بتانا چاہ رہا تھا تینکیو والسلام اللہ حافظ